بھگوان کہتے ہیں کہ جو پریتی پوروکم پریم پوروکم میرا بھجن کرتا ہے لگاتار بھجن کا مطلب بھجن میں سب کچھ آ گیا بھجن میں بھگوان کی سیوہ بھی آ گئی بھگوان کا ستسنگ بھی آ گیا بھگوان کا بھگوان کو سننا اور کتھن کرنا بھی آ گیا یعنی بھجن بھگوان کے بھجن کا تات پر یہ ہے کہ آپ کا سارا جیون سارے کرتی بھگوت سروپ ہو گئے یہ بھگوان کا بھجن ہے آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں کھاتے پیتے ید کروسی ید جو سی دداسیت ید تپشہ سی کونتی تد کروس مدہ یہ سب بھجن ہے بھگوان آپ تب کرتے ہیں تو بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے یا پانے کے لیے بات تو ایک ہی ہے بھگوان کو پرسند کرنا شبد زیادہ مہت رکھتا ہے پانہ شبد تو ایسے ہو گیا جیسے آپ نے پد پا لیا آپ نے کڑی محنت کی اور راشت پتی کا پد پا لیا لیکن بھگوان کو رجانہ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے پریم کی ندی بہا تھی بھگوان کے لیے کہ بھگوان اس ندی میں پریم کی ندی میں آجاؤ آپ اور میں دونوں ملیں گے یہ بڑی پویتر جل والی ندی ہے یہ پریم جل سے بہ رہی ہے پریم جل اس میں بہ رہا ہے آئیے پربو یہ پریم جل کی ندی میں ہمارا ملن ہو جائے کتنی بڑی بہا یہ بھگوان کو رجانہ ایسے پریم کی گنگا بہا دینا بھگوان کو پانا ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں بھگوان کو پرابت کرنے والی ہماری کیا اوقات ہے جو بھگوان کو اتنے اپار شکتی کو ہم پرابت کرنے چھوٹے سے جیو نہیں یہ تو انہی کی کرپہ ہونی چاہیے ہمارے اوپا اور ان کی کرپہ ہوتے دیر نہیں لگتی یہ دی ہم ان کو رجانے لگے جب سیتو بند رامیشورم پل باندھا جا رہا تھا ہنوان جیسے بڑے بڑے بھیر مہابیر بڑی بڑی چٹا نے اٹھا اٹھا کے اور رامیشورم کا پل باندھ رہے تھے سری لنکا پر چڑھائی کرنے کے لئے تب ایک گلہری اپنی شریر کو پانی میں بھیگو کر کے اور مٹی میں لوٹتی تھی اور پھر وہ پل کے اوپر آکے اپنی بدن کو ایسے جھرکارتی تھی جس سے مٹی وہ بھی اس میں پل میں سہیو کی بنی ہوئی تھی ہنوان جی نے جب ایک دو بار دیکھا کہ یہ بار بار یہ گلہری کیوں بار بار میرے مارگ میں آ جاتی ہے دوسروں کے مارگ مر جائے کی پاہوں سے دب کر کے کوئی پتھر کے نیچے آ کر کے اس کو پھٹکا رہا کہ کیا کرتی ہے تو بار بار کیوں پل کے اوپر چڑھتی ہے بھولتا ہے کہ دیکھتے نہیں میں یہ جل میں اپنا بدن گھیلا کر کے مٹی میں لوٹتی ہوں بالو ریت میں پھر اس کو پل کے اوپر جا کے ڈالتی ہوں میں بھی تو آپ کی طرح ہی بھگوان کی سیوا میں لگی ہوئی ہوں ہنوان جی نے پھٹکا رہا کہ بے کوف کیا تھوڑے تیرے بدن کی بالو سے پل بنے گا چلے در سے نہیں شریر آم نے اس چیز کو سن لیا انہوں نے بولا ہنوان ادھر آؤ ہاں بھگوان وہ چھوٹے سی پرانی کو تم نے پھٹکا رہا کیوں اتنی کڑک آواز میں ارے ہنوان جو تیرے اندر شکتی ہے یہ بھی میری شکتی ہے تجھے میں نے اتنی شکتی پردان کی ہے کہ تو بڑے بڑے چٹان اور پہاڑ بھی اٹھا کے اڑتا ہوا آ سکتا ہے وہ چھوٹا جانور ہے گلہری اس کو میں نے تھوٹ چھوٹی شکتی دی ہے لہن وہ بھی مجھے رجانے کا حق رکھتا ہے وہ اپنے بدن کو گیلا کر کے مٹھی میں لوٹتی ہے اور پل کے اوپر جا کے مٹھی کو جھاڑتی ہے جھرکاڑتی ہے وہ بھی میری سیوا میں لگی ہوئی ہے اتنی جتنے تم لگے ہوئے ہو تم سے تنگ بھی کم نہیں اس کو دوبارہ نہیں پٹکار نہ اس کو اپنی سیوا کرنے دو کام کرنے دو تو بھگوان کو ہم اپنی شکتی کے انصار بھگوان کہتے ہیں کہ ید کرو سی جو کچھ کرتے ہو چاہے تم تیل رنگ کر رہے ہو چاہے چھوٹی موڑی دکان چلا رہے ہو یا کیلے بھاجی بیچ رہے ہو یا کوئی فیکٹری چلا رہے ہو یا کوئی انڈسٹریز کا بشتار کر رہے ہو یا دیش کے منیشتر کے پد پر ہو یا راشپتی کے پد پر ہو جہاں بھی ہو جو بھی کچھ کر رہے ہو وہ میری کو میری مجھے پرسند کرو اس سے میری لیے کرو مد ارپن مجھے ارپن کرو کہ لو پربو یہ میں نے آپ کے لیے ارپن کیا یہ کرم میں نے آپ کو ارپن کیا ید کرو سی ید اشنا سی ید جو سی ددا سی ید تپشہ سی کون تی تد کرو سو مد ارپن بھگوان کہتے ہیں کہ جو ستت لگاتار میرا بھجن کرتا ہے تو اب یہ لگاتار ہوگن مچتا صدی میرا چنتن کرو ارجن تو یہ لگاتار بھجن ہوگا مدگت پرانا جو بھی تم کرتے ہو کرم وہ میرے لیے کرو بودھی انتشا پرسپرم آپس میں بارتالاب کرتے ہو اس میں میری بارتالاب کرو ادھیک سے ادھیک کتینتش چے مام بھگتیا مام نتیم کتینتش چے مام نتیم نتیم یعنی روزان کتینتش چے مام نتیم تشانتی چے رامنتی چے اور سنتشت ہو جاؤ میرا پریم پا کر کے میرا نام اچارن کر کے ہرے کش بھگوان کا نام جب ملے گا تب آدمی سنتشت ہوگا سنتشت ہوگا سنتشت کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا آپ کا ہرد ہے آپ کا من ہم سنسار میں کام واسنہ میں نہ بھٹکے کام واسنہ کے لیے نہ روئے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے چاہیے مجھے چکرورتی کا سنگہ حسن چاہیے مجھے ایروپلین چاہیے کار چاہیے اسکوٹر چاہیے سائیکل چاہیے یہ 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 اسن توش ہے کام واسنہ ہی اسن توش ہے ہری کا نام سنتوش ہے ہری کی شرن سنتوش ہے سکھد ہے آنند ہے در ملتی چھو بھان کو س donít آنے گرنا بھان کے نام میں رحمان کanta بھان کے دعان میں رحمان کرا بھان کے ب Bern Bakтов میں رحمان کرا بھان کے چرنوں کی دھولی میں رحمان کرنا جیسے بھون سری کرسند را دامäng کرتے راجہ جی میں ربن کرتے ہیں سدے ان کے چندن میں راجہ جی کیوں کہ راجہ جی پرم سریسٹ پریمی کا ہے ان کی ان سے بڑا تو کوئی نہیں سدے اپنی انگوں میں سمائے رکھتے ہیں تو راجہ جی ان کے چندن میں اور وہ راجہ جی کے چندن میں یہ چندن ستت ہے ایسی بھکت بھگوان کی چندن میں اور بھگوان کے بھگوان کے چندن میں صدیو رہنے چاہیے جو بھگت صدیو بھگوان کی چندن میں رہتا ہے بھگوان کو بھی اس کے چندن میں رہنا پڑتا ہے وہ ایک ایک پل کی پھر بھگت کی خبر لیتے ہیں خبر رکھتے ہیں رکشہ کرتے ہیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے کیسے میرے بھگت کو رکھنا ہے ساری جمعے داری ان کی ہو جاتی ہے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ جو ستت میرا بھجن کرتے ہیں لگاتار without breaking چھٹی نہیں ناغہ نہیں یہ نہیں کہ ایک دن مندر چلے جائیں گے سٹرڈے سنڈے میں چرچ میں بھی لوگ ایسے ہی جاتے ہیں ایک دن چلے جاتے ہیں پھر جا کے کام سے فرصت نہیں ملتی چرچ مندر کی بات ہے لیکن آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں تو بھگوان کو یاد رکھ سکتے ہیں بھگوان کو دنواد دے سکتے ہیں بھگوان کی کتھا بارتہ سن سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں بھگوان کی بھی بھوٹیوں یہ بھی بھوٹی یوک کا ورنن ہے اس دس دسویں اتیار میں تو جگ بھوگن میں رمن نہیں کر کے اور بھگوان کی سیوہوں میں رمن کیجئے اس رمن کیلئے بھگوان کہہ رہے ہیں تو بھگوان کی سیوہوں میں رمن کرنے سے ہماری بھاونا شد ہو جاتی ہے اور جس دن بھاونا شد ہو گئی بھاوان کے دھام میں ہم چلے جائیں گے موکش ہم کو پڑاکت ہو جائیں گے بار بار جنم مرن جرابیادی میں نہیں پڑھیں گے اس کو ہی ڑکڑک گوٹے کھا ہے تو یہ بھاوٹ کیا یہی ہے کہ بھاور پانی میں نہیں بھاور ہے ایسے ہی یہ بھاو ساگر کا بھاور ہے بھاو ساگریہ نہیں سنسار اس میں بھاور پڑھا ہوا ہے یہ بھاور کیا ہے جنم مرن جرابیادی یہ بھاور ہے یہ چک رہ بھاور رہی کے چکریں یہ بھور ہی آئے یہ بھور گھومتا ہے یہ بھور میں ایسے کوئی چیز چلی جائے کوئی تنکہ بھی چلا جائے گھاس کا یا کوئی بھی تو بھور میں گھومتی ایسے آپ دیکھو جب آپ آلٹی میں اپنی انگلی سے پانی بھر لو اور انگلی سے ایسے ہلاو جور سے اور ہٹا لو پھر اسے بھور پڑتا ہے اب یہ بھور میں کوئی تنکہ ڈال دو تو بھور کے بھور میں گھومے گا ایسے بیچ مجھ میں تو یہ بھور کیا ہے جنم مرن جھرہاں جھرہ مانی بڑھاپا بیادی یعنی بیماری تو جنم مرن جھرہاں جھرہاں جھرہی جنم مرن جھرہاں جھرہاں بیادی جھرہاں یہ بھور ہے اس بھور میں ہم جیو آتمہ یعنی ہم سوئیم گھوم رہے ہیں جگوں سے کروڑوں جنم ہو گئے ہمارے کبھی منشعوں میں تھے منشعوں میں ہیں کبھی گوڑوں گدوں میں تھے کبھی آتی میں کتے بلیوں میں کہاں کہاں سے ہم جنم جنم پاتے 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 چلے آ رہے ہیں آج منشع کی یونی میں تو اپنی بھاونا ملین ہوگی تو ہم منشع کی یونی سے بھی گر سکتے ہیں دوبارہ پھر کتے بلیوں میں جا سکتے ہیں یا نیچ گھروں میں جا سکتے ہیں ہین گھروں میں جا سکتے ہیں نیچ سے مطلب نیچے گھروں میں جن میں مند بدھی لوگ رہتے ہیں چور چکور رہتے ہیں بیمار لوگ رہتے ہیں ایسے گھروں میں نرک میں نرک نیچ گھر ہے ان سے نیچے گھر کہاں ہو ہماری ہماری بھاونہ ملین ہوگی تو ہمیں ایسی ہمارا پتن ہوگا بھاونہ نرمل ہوگی مل رہیت ہوگی پویتر ہوگی تو ہم پربو کے دھام میں جانے کے ادھکاری بنتے ہیں بلکل شد نہیں ہوئی ہے اور شد ہے تو ہم دیو لوگوں میں جا سکتے ہیں یہ بھاونہ کے اوپر ہے آپ کی بھاونہ کیسی ہے آپ کی consciousness بھاونہ تو بھگوان کہتے ہیں بھگوٹ بھاویت بنی آپ کے بدھی میں میں بیٹھا رہا ہوں آپ کے چت میں من میں میرا واسو سمجھ گیا تو بھگوان کہتے ہیں جو ستت میرا بھجن کرتا ہے لگاتار without ڈریکنگ ہی ارجن تیسام ستت یکتانام بھستام پریتی پوروکم جو پریتی پوروک پریم پوروک بھاو بھری پریم بھاو سے مجھے پوچھتا ہے بھستا ہے میرا جب کرتا ہے میرے کرم کرتا ہے میری سیوہ کرتا ہے میرا بھاگ لگاتا ہے میرے چندن گس کے مجھے چڑھاتا ہے میرے الانکار پیناتا ہے بھستا بھوشن پیناتا ہے سبھی میں میرا واس سمجھ کر کے سیوہ کرتا ہے میری سیوہ کرتا ہے ڈریکن پریتی پوروک پریم پوروک اردہ سے کیے میں پرابو کی سیوہ کر FE ka شب کو اپنی اردہ سے نہیں نکالے حری شب کو اپنی اردہ سے نہیں نکالے کرشن شب کو اپنی اردہ سے نہیں نکالے گوینڈ کو اپنی اردہ سے نہیں نکالے یہ بھگوان گویند کو اپنی سینٹر میں لائف کے سینٹر میں رکھ کر کے کرم کریں وو گویند کے لیے پرابت ہو جاتی ہیں اはい اس واہوجان سے کیے اللہ میں بھگوان کیلئے کر رہا ہوں دان کر رہا ہوں یا پنن کر رہا ہوں یا ہون تو ہرم کر رہا ہوں یا مکان بنا رہا ہوں یا اسپطال بنا رہا ہوں ہی سب میں گویند کو پرسند کرنے کے لیے کر رہا ہوں شام سندر کو پرسند کرنا ہے تو آپ کا جیون دھن ہو جاتا ہے بھوان کہتے ہیں دادامی بدھی یوگم این مامو پیانتی تھی ایسے بھکت کو جو ستت میرا بجن کرتا ہے اس کو میں بدھی یوگ پردان کرتا ہوں بدھی یوگ کیا ہے بدھی یوگ سے ہی بھوان کا کرم کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ بھوان کے لئے کرتا ہے بدھی یوگ سے بھوان کی پراتی ہے بدھی یوگ کیا ہے بدھی کیا ہے جان ہے اور جس کو جان کی پراتی ہو گئی جو سویم بھوان دے رہے ہیں وہ تو بشیس جان ہوگا وہ تو تتو جان ہی ہوگا تو تتو جان کی پراتی جس کو ہو گئی وہ تو تتو میں ہی جس کو تتو کی پراتی ہو گئی وہ تو پرم تتو کا ادھکاری بن گیا پرم تتو کی پراتی پرمیشور کی پراتی کا ادھکاری بن گیا پرم دام کی پراتی کا ادھکاری بن گیا تتو تو ایک ہی ہے وہ ہے کرشن تتو تتو تو ایک ہی ہے وہ ہے کرشن تتو ہے میں بھی ہے گاہ کے اردے میں بھی ہے ہاتھ کے اردے میں بھی ہے سوریہ میں بھی ہے برمان میں بھی ہے سروت رہے لینوں تتو کی جانکاری ملیا ہے اس کا وجہان اس کا انواہ ہو جائے تو پھر کرشن کی پراتی بودھی یوگ کے مادیم سے یہ جانی یوگ کے مادیم سے پرات ہو جاتی ہے جو بودھی یوگ کی پراتی ہو جاتی ہے تو بھگوان کی ریانے کی پریم کلا کا آبیر بھاؤ ہمارے اردے میں ہو جاتا ہے پھر ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس سے بھگوان ریشتے ہیں بھگوان اتنے ریش جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے لگتے ہیں ہم سے بھاتے کرنے لگتے ہیں ہم کو پریڑنا دینے لگتے ہیں ہم سے مجاک کرتے ہیں بھگوان مجاک کرنے لگتے ہیں آنند لیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈڈامی بدھی یوگم اینما اوپیان ایسے بھدھی یوگ سے وہ بھگت مجھے پرات کر لیتا ہے پور روپ سے یہاں رہتے رہتے بھی اس کو میری پراتی ہو جاتی ہے میری درشن ہوتے ہیں میری پریڑنا ملتی ہے میرے سے باتچیت ہوتی ہے اور شریف ٹھاگنے کے بعد وہ میرے دھامکاواسی بنتا ہے میرا پارشد بنتا ہے میرے شد بھگتوں میں گولوک برندہ بندھام میں اس کا بھی پرویش ہوتا ہے ساکشات تیسام ستت یکتانام بھستام پریتی پوروکام دھامی بدھی یوگم تم اینما مو پیانتی تھی بھگوان کی پراتی ہے یہ ستسنگ یہ گیتہ کا گیاں بھگوان نے ارجن جیسے مابیر کو دیا موسیقی موسیقی